اسلام علیکم میں جاویت اقبال علیوان آج میں آپ اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر ہمیں کوئی ایسی اپلیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے جیسے فرزم کوئی سکول ہے آرٹس کا سکول ہے اس میں بچے ایڈمینشن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور پھر وہ کوئی بھی آرٹ کا ڈیزائن مناتے ہیں پھر ان کے درمیان میں آپ اس میں کمپیٹیشن کرائے جاتا ہے اور کمپیٹیشن کے اسٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے ایک اینڈ ڈیٹ ہوگی اور پھر جو کمپیٹیشن میں وینر ہوگا اس کو ایوارڈ ملے گا اور پھر اس کمپیٹیشن کا اگر وہ سیل کرنا چاہے تو یہاں سے سیل بھی کی جائے سکے تو اس طرح کی اگر اپلیکیشن آپ کو بنانی بڑھ جائے تو اس کے لئے ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کیا ہوگا آج میں اس پر ڈسکس کریں گے میں نے ایک ڈیٹا بھی اسٹرکچر بنایا آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابogenic اسے publish اسماح پہلی چیز بھیyz بات zamk اس کا مواد quyس ہوگی اور wo الع大لو بے اٹیوڈ.... اوہب اٹھان پہج اٹیوڈ بچہ کی اسٹرین ہوگی گا اس کو سب سے پہلے cد آئے جایے والداشر کرنے بچہ جو ہے 100% ڈیٹ کرنا پہے گا جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہے وہ پاس کریں گے اور پھر یہیں پہ ہم پاسورڈ بھی دے دیں گے یہیں پہ ہم پاسورڈ دے دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ٹیچر کو مجھے لوگن کرنا ہوگا تو پھر مجھے لوگن کے ٹیبل سے نہیں ملکہ میں اسی ٹیبل سے ہی پاسورڈ لگن کرا دوں گا ٹیچر کو اس میں رول بنیں گے باقی رول دوسروں کی لوں گے مینجر کے لیے اور ایڈمن کے لیے ہوں گے یہاں سے ٹیچر لوگن بھی ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ لوگنبادیم کرا دے دیں گے جو اس کے جو اس کی آئیڈے اور اس کے اس سے اس کی جو okay وہ بھی ہم یہاں پہ پاس کر جیسےenezی مرگی معلومی اور ابنے کے پاسورڈے کو ٹیچر نے دیا ہے وہاں اور دائم چاہری ہم ہم یہاں آپ ہیں گے اور کئی بھی ایڈی آیڈگی ہم تم cope نہیں رکندہ ہم جس کی ہمینیری پاسورڈ ہوتے ہوگے اس کے نام ہم اپندے ہی جیساں ہے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ لائے پ limbo plany 필ف throughout wasnwolf فکار ہم سے کئ کے دیوار پہ پڑھائیں گے اور پھر وہ پہلیں گے اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر اسٹوڈنٹر کی آئی ڈی ہو گی خصوص چیزے بھی ئے کہ اسر اسٹوڈنٹر روم بنانی اسک müبิنگ سے کبھی تیچر کی آئی ڈی اسٹوڈنٹر یzew میں پاس جائے وہ پروں آپ کو جو مراجین کسی ہی شغل نای گیا اگر ہم سے مراجین نہیں ہے کونجھ متجھ م看到 دے دیں گے اگر اسٹوینٹ لاؤگن ہونا چاہے گا تو ہم اسی ٹیبل سے اس ko لاؤگن بھی کروائے دیں گے چاہے تو ہم لاؤگن سے کٹ کر کے سب کے رول بھی آسائن کر سکتے ہیں اور چاہے تو ہم یا بھی آسائن کر سکتے ہیں ہماری مرضی ہے جس سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کی ہے اور اگر اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں گے ایسے بھی مصرک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب اسٹوینٹ بھی آئیڈ ہو گیا اس ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ منیجر یا پر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ایمپلائی ہوتا ہے ایڈوین وغیرہ جس کے بارائٹس ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ جو ہے وہ کمپیٹیشن بھی کی جیٹ بھی سائن کر سکے اور اس کے بعد بھی چوز کر سکے اور ساتھ میں اس کو ایوارڈ بھی دے سکے اس پرپس کے لئے ہم یہاں پہ رول پر آئیں گے میں رول کے اندر جہاں پہ رول کی آئی ڈی دوں گا جو اٹنگیرمنٹوں کی رول کی ٹائپ دے دی جیسے مینی اس پر مینی جو اٹنگیż لہے گی عرارڈ نہیں بجتے کا مینی جو کہ گا ہے مینی جو ایک یہ تو کمپ کر سکے ا��رڈ نہیں ہو تو میں اندر چکے اس کو میرے پر آئاد اے دی لاؤگن میں جب ریجسٹر کرے گا وہ ریجسٹر کرے گا تو یہاں پر آکے ریجسٹر کرے گا تو یہاں پر اس کے نام اس کی ای میل آئی ڈی پاسورڈ اور پھر یہاں پھر ہم اس کو رول آئی ڈی آسائن کریں گے کہ وہ رول اس کا کیا ہے اس کا منیجر کا رول ہے یا پھر وہ ایڈمن کا رول ہے تو یہاں سے اس کو سین ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پارٹسپیٹ جو کر رہا ہوں گے sabemos ہے اب شرق میں شرق میں کر رہے گا کری گا تو اس کی start date اس będzie echo orphans alities کے ایڈے تین esfuer strip بھی جہاں پہ ناؤی اگزیبیشن جنرل ہیں اور ہے ایک زیادہ تین او کے ایڈی ایڈ کریں گے ایکزیبیشن کی ڈیٹ ہو جائے گا اور اس کا زونہ ساتھ بتاہ کریں اس کے قرص کو دیکھیں کریں advances scientific heating اکر دیا جائے گا اور یہاں پہ آکا آگئے اس کے ایدیے دیگے وہ میں دیتے ہیںپرم کی وبارل موقع بارلنمیulates ہیںی اسی طرح سے ملغ larg an eyes سنینل کریں گے اور کمپدیشن جو میں جائے گی تو وہاں پہ کمپدیشن کی آئی دی ہوگی اس کی عین دیت ہوگی اور اسی طریقے سے یہاں پہ ایوارٹ نام بھی سکرپشن بھی آ جائے گا اور پہی کمپیشن کی جہاں پہ پارٹیسپیٹ جو کمپیشن کی ہوں گے اس اس کا ٹیبل بنے گا جہاں پہ ہم کمپیشن آئی دی جو ہے جہاں پہ اسے فوراں کی آسائن گے گا پرائیمری کی ہوگی یہاں پہ آکھر اس کی فوران کی assign ہو جائے گی پھر اسی طرح سے ہمارے پر آخری table رہ جائے گا award کا جو ہم یہاں پہ award assign کریں گے کہ وہ award کیا ہے اور date کیا ہے position کیا ہے اور پھر یہاں پہ بتائیں گے کہ competition id کس competition کا کیس میں یہ award ہے اور اسی طرح کے سے ہمارے پر participant competition id بس کریں گے اور اسی طرح کے سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ student id بس کریں گے کہ کس student کو جو ہے وہ جلی award ہے ہم یہ sign اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ اگر وہ سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہاں پہ ٹی بیل سیل کے اندر آئیں گے اور سیل کے اندر آگے ہم یہاں پہ ہمارے پاس سیل کی آئیٹی ہوگی جو اوٹو انکرمیٹ ہوگی جتنی بھی میں نے پرائیمری کی بنائی ہے وہ سب کی سب اوٹو انکرمیٹ ہے اور فوراند کی جو ہے وہ اس حساب سے جو ریلیشنشپ بنایا ہے اور وہ واپس میں اس طرح سے کنیکٹ ہو جائیں گے میں اس کو آپ کو ER ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں جس کے اگرنس میں وہ آپ پاس کنیکٹ ہوں گے ریلیشنشپ جو بنے گا ان کے آباس میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹیبل آ رہا ہے وہ بیچ کوڑ کا آ رہا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم 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 سب سے پہ طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ تیچر کو جو ہے ہم یہاں پر بیچ آئی دی جو ہے کہ جو ہے اور پھر اسی طریقے سے ہم یہاں پھر اسٹیٹ کی ہے جو ہے یہ ٹیبل ہوگا اسٹیٹ ہوگا تو اس کو آئی دی جائے گا ساتھ میں اس کو جو ہے وہ آئی ڈی بھی پاس کی جائے گی جو یہاں پر پرائیمری کی ہوگی اور یہاں پر جو ہے وہ سٹیٹنکی ٹیبل پھر آگے وہ فرنگ کی بن پھر یہ رول ہے۔ رول بنے گا۔ goal کے اندرہ ہوگی ji Secretary بنے گی۔ اسی طرح سے participate کمپیٹیشن ہوگا۔ پر ہم擊ملائی کمری کریں گے۔ یہ پر پر کمپیٹیشن کی طریقی ہے اور نکمہ یہاں پر ایڈی پرامری کی ہوگی اور پارٹیصپیٹ ایگزیبیشن کے آئی ڈی یا ٹیبل کے اندر اس کے آئی ڈی ازہ فوران کیا اسائن ہو جائے گی اور اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں لوگ بتا دیا ہے ایوارڈ کے جو ٹیبل ہوگا ایوارڈ کے ٹیبل کے اندر یہاں پہ جو ایوارڈ کے آئی ڈی یہاں پہ پرائیمری کی ہوگی اور یہاں پہ پارٹسپئر ایگزیبیشن کے اندر ایوارڈ کے آئی ڈی ہے جو فوراں کی آسائن ہوگی اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ باقی جو ٹیبلوں میں جو پرائیمری کی جیسے یہ ہمارے پاسے ہوگا اسٹونٹ کے ٹیبل میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی پرائیمری کی ہے اور یہاں پہ آکے ہم اسٹونٹ کی آئی ڈی فوراں کیسے کریں گے کس کو أعوارڈ دیا جا رہا ہے جسی طرح سے ہمارے پہ سیلٹ میں سیلٹ کپے ٹیبل ہوگا اور سیلٹ کے ٹیبل کے اندر ہمارے پہ جو ہے پرائیمری کی ہوگی وہ یہاں پہ سیلٹ میں سیلٹ کے ٹیبل میں ٹیلٹ کی ہوگی تو یہ اس طرح سے آپز میں ریلیشنشپ بنے گا اور نورملی ضروری نہیں ہے کہ یہی بنے اگر آپ چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے جیسے کیا چینج کر سکتا ہے کہ جیسے میں سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ کے ریبل سے لاغ ان کرا رہا ہوں ٹیچر کو ٹیچر کے ریبل سے کرا رہا ہوں تو نورملی ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ہم پروفیشنلی کام کرنا چاہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ وہاں سے اس کا پاسورڈ کی فیلڈ اٹا دو اور پھر ہم جو ہے اس سمبل اس کو لاغ ان کے ٹیبل پر رول بنا دے اور اس تیچر کو بھی ایک رولہ سائن کر دے ہیں اسٹوڈنٹ کو بھی رولہ سائن کر دے ہیں اور پھر ایک ہی لاغ ان کا ٹی فارم بنے اور اسی لاغ ان کے اندر آگے ہم یہاں پہ اس کا رول چیک کر کے اس کے حساب سے اس کو جو ہے وہ کنٹرولر سائن کر دیں گے کونسے کنٹرولر اس کے لئے ہٹ ہوگا کون سا کنٹرول اس کا فائر ہوگا اور پھر اس سے ہم کام کرنا چاہے وہ ایک چیننگ کی جائے سکتی ہے تو میں نے ذرا سٹوڈنٹ لیبل پہ کام کیا تھا کہ ایزلی کام ہو جائے اگر آپ اس کو پروفیشنل ہی کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک دوسرہ طریقہ ہے اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہو اسے بھی کر سکتے ہیں تو فردہ جب میں آپ کو کوئی کیوری ہوگی اس کے کوٹ کے بارے ہمیں کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں تو پھر آپ کو میں دونوں در کے بتا دوں گا سمجھا دوں گا کہ کس طریقے سے کام کریں گے تو کیا چیننگ آئے گی اور آپ اس طرح کے سب یہ اس کو ٹیبل آسائن کریں ٹیبل آسائن کر کے ڈیبٹ ہے بس پرسٹ کی اپروچ ہے اس کو وہ بنائیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ انٹیٹی کی جو ہے ریلیشنٹی کیریٹ کریں انٹیٹی کیریٹ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ ون بائی ون کے کنٹرولر بنائیں گے ,менیجر کا آگ کنٹرولر بنائیں گے ارسائنٹ کیریٹس کا آگ کنٹرولر ہوگا ، ٹیچر کا آگ کنٹرولر ہوگا اور اس کے بعد اس سے آپ کے کنٹرولر بنائیں اور اس کے لئے سیل کے لئے آپ کو آگ کانٹرولر بنائیں گے تمام کنٹرولرCompters جو ہے ي underworld operate اور پھر منقدر رکھے فرdL 종 Io جو بھی کئیوئی ہوتی ہے آپ نے جو ٹیبل بنایا ہے اس کو اس سے میچ کریں اگر آپ سمجھتے ہوگا آپ کا ٹیبل صحیح ہے اس پہ گنٹی نہیں کرتے اگر اس کو اس کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اس پہ کام کرنا شروع کرو جب فردر مجھے پوچھنا جائے تو میں آپ کو ساتھ جو ہے وہ بریف کرتا رہوں گا بہتر اللہ حافظ